وَعَاتِذَ الْقُرْبَى حَقَّةِ ارشاد رب ذلجلال ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وراست کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور احادیث تیبات میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں بدقسمتی سے اہد موجود کا بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا علمیہ اپنی اولاد میں سے بچیوں کو اپنی ہمشیرگان کو اپنی پھوپیوں کو اپنی خالاؤں کو یعنی جہاں جہاں کسی کا بس چلتا ہے ان خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہنیں عمر کے پچاس سے ساٹھ برس بھی گزار چکیں لیکن ان کو ان کا حصہ نہیں مل سکا اور کہا یہ تم لے لو ہم تمہیں دے دیتے ہیں بس دو مہینے بس چھ مہینے یہاں تک کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد کو بھی ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ایسے لوگ اگر نماز پڑھ کر داڑھی رکھ کر تبلیغ کر کے یا جبہ و دستار پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کے سبب ان کی مغفرت کر دی ہے یا مغفرت ہو جائے گی این خیالست و محالست و جنوب اللہ ہی کا عطا کردہ یہ قانون ہے کہ وراست میں جو حق بچیوں کا ہے ان کو جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک نہ دینے والا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اس لیے وہ لوگ جو دوسروں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان پر تو پیسوں کی اور دیگر اموال کی کسرت کرتے ہیں لیکن حق داروں کو ان کا حق نہیں دیتے انہیں اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے یاد رکھئے بہنوں کو یہ کہہ کر حصہ معاف کروا لینا کہ بھئی تم مجھے معاف کر دو اور اگر تم نے تقاضہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیں گے یہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے لوگ کہر خداوندی کو دعوت نہ دیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ان کے شرعی حصے بروقت ادا کر کے اللہ رب العزت کے ہاں ماجور ہوں